بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے چینل شاہدہ میں آپ لوگ کو ویلکم کرتی ہوں جی تو فرنس آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویلوگ شیئر کروں گی میں فرس ٹائم اپنے افتاری کا ویلوگ شیئر کروں گی زندگی میں ہی فرس ٹائم یوٹیوب پر جو میں کوئی ویڈیو ڈالوں گی میں اس طرح کا ویلوگ افتاری کا وہ فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو آپ میرے ساتھ رہی اور انجوائے کیجئے اور دیکھیں کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں جی تو فرنس آج ہم آلو کی ٹکییں بنا رہے ہیں بیسن کے ساتھ میں اس طرح سے میں نے ایک کلو کے قریب تقریباً یالو ہوں گے اس سے میں نے اس طرح سے بریک سلائس میں گول گول کٹ لیا ہے اور اس سے مختلف شیف میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں نے اس سے زیادہ اسی طرح سے کٹا ہے کیونکہ ہم نے اسے بیسن لگا کر فرائی کرنا ہے تو ہمارے پاس آلو ہیں کٹے ہوئے دو کپ یہ ہمارے پاس بیسن ہے اور ایک ٹی سپون ہمارے پاس یہ کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ ہے یہ کچھ کٹا ہوا سبل دھنیا ہے یہ میتھی ہے سوکی ہوئی اور ایک ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے بھر کے اور ایک ٹی بل سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی مرچے ہیں اب ہم ان چیزوں کا پہلے اس مکسر بنا لیں گے چیز فرنڈز ہم نے جو بیسن تھا ہمارا دو کپ ہم نے ایڈ کر لیا ہے ایک باول میں اور اس میں اب ہم اپنے صورت کٹی ہوئی مرچے ڈال دیں گے اور واقعے پہنے ہمارے جو مسالیں ہیں تمام ہم سے ایڈ کریں گے اور مجدار سے ہم آلو والی جو ٹکیوں ہوتی ہیں بیسن والی کو تیار کر لیں گے اتنی کوئی خاص تو نہیں ہے ہماری افطاری کی تیاری لیکن جو بھی ہے اپنوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی آج جی فرنڈز اب جہاں ہم اپنا کچھ اس میں پانی آئٹ کر کے ہم اپنا مکسر جو ہے بیسن والی جہاں تیار کر لیں گے ہم تھوڑا سا اسے ٹھیکی رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے آلو والی جو ہماری ٹھیکی ہیں اس کے اوپر کیونکہ ہم نے اس کی کوٹنگ کرتے جائیں گے اور ہمارا آئل ہے وہ گرم ہے اس میں ہم ڈالتے جائیں گے ہماری مزیدار سی جو آلو والی ٹھیکی ہیں بیسن والی وہ تیار ہو جائیں گی آلو کی بیسن والی ٹھیکی ہیں ہمارے مزیدار سی جو جائے بیسن والی ٹھیکی ہیں اور ہم نے اس کی کوٹنگ کرتے ہیں جاتا ہے کوٹنگ کریں گے ہمارے مزیدار سی جو جائے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے جو عام ہماری پکوڑوں کا جو ہوتا ہے مسالہ وہی ہم نے اس میں ڈالا ہے پالک دھنیا، علو، پیاز اور تمام مسالے وغیرہ ڈال کے مچھے نمک وغیرہ ڈال کے جی ہم نے بیٹر بنا کے رکھا ہے کیونکہ ٹائم کم تھا اس لیے میں نے پہلے ہی مکس کر کے رکھ دیا ہے اب میں اسے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اور یہ بھی ہمارے مزدار سے پکوڑے جو ہیں بن جائیں گے آپ اس طرح سے بھی علو اس میں ڈال سکتے ہیں اس طرح ڈالیں گے تو زیادہ مزدار بنیں گے اور آپ اس سے دوسری طرح بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں چھوٹے بھی جی تو فرینڈز اب ہم اپنے جب پکوڑے ہیں یہ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں بنانے ساتھ ہی سوپر ٹائم کم ہے اور جلدی جلدی سے ہم نے اپنی افتاری کی تیاری کرنی ہے چید فرینڈز اب ہم نے چیزیں ہو گیا دیکھا ہے چیزیں ہم نے ایماری تیار کر لے ہیں آپ ڈیکسے ہم نے ہمارے دس دکھان پر چیزیں ہو گیا جو ڈیٹکیاں بنائی ہیں بے جان لگا کے برے ہیں اور پکوڑے ہیں بہت مزدار سے بہت یمی سے ہے دیکھیں کتے پیارے ہیں اس کی کتنی پیاری شیو بھائی ہوئی ہے اس طرح سے ہم نے اسے بنایا ہے اور ٹینک بنایا ہے ساتھ سٹاوبری کا ہم نے جوس بنایا ہے اور کھدورے ہیں جو ہماری آج کی افتاری ہوگی امیدہ آپ لوگ کو میرا ایک چھوٹا سا بلوگ جو ہے وہ پسند آئے گا آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمینٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ بلوگ کیسا لگا اور مجھے اپنے چانل شاہدہ سپور مسالہ سے اجازت دیجئے لافیز